کرو ہماری مانگے نیمات ونٹر نائب تاسلدار نائب تاسلدار نائب تاسلدار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی ٹی وی دریال کشپیڈیو اس میں آپ سب کئی بار فیسر خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان عظیر شاہین ناظرین شمالی کشپیر کے ذلے کفارہ کی اگر بات کریں کفارہ کے خاص کر لولاب ویلی کی بات کریں لولاب کا ایک ایسا خصوصی جگہ ایک مانی جاتی ہے جسے سوگام کہا جاتا ہے اور سوگام کے علاقے میں ایک ایسا علاقہ پڑتا ہے جسے بلوک کولینی کہا جاتا ہے بلکل بلوک ڈیولپنٹ آفیسر جو یہاں پر بیٹھتے ہیں ان کے سامنے ہی کچھ ہمارے یہاں ساتھ کچھ افراد یہاں پر شامل ہوئے ہیں چاہے ہماری بہنیں یا اس میں مائیں ہماری شامل ہیں اور کچھ بائی یہاں پر شامل ہیں الزام یہی ہے وارٹر سپلی ڈپارٹمنٹ چونکہ ایک بڑا ڈپارٹمنٹ مانا جاتا ہے اور جہاں تک اگر میں گورنمنٹ کی بات کرو سنٹر کی بات کرو جس طرح سے سنٹر نے یہ سکیم کہا تھا جل جیون مشن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گر میں پانی کا خطرہ اور پانی کا بونت آ جائے گا کوئی بھی ایسا گر نہیں رہے گا جہاں پر پانی کا خطرہ نہیں ملے گا ایک سکیم لانچ کی گئی تھی گورنمنٹ آف انڈیا نے جس کا مقصد یہی ہے کہ اب کوئی گر بغیر پانی کے بنا نہیں رہ سکتا مگر یہ جو علاقہ یہاں پر آپ میرے پیچھے ویجولز میں دیکھ رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ابھی تک مایسر پانی نہیں ہے جہاں تک ان کا مانا ہے اس میں ڈپارٹمنٹ نے کافی کچھ اس میں کرپشن کی ہم بات کریں گے ایسا کچھ ہوا ہے یا اس میں کچھ ایسے حضرات شامل ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں انچا سمجھتے ہیں اور اس کے بنا پر کچھ پیسے دی ہے ڈپارٹمنٹ کو اس بنا پر شاید ایک ہی سائٹ سے یہ وارٹر سپلے جو پائپ آتی ہے ایک ہی سائٹ سے اس کو یہاں سے لگایا گیا مگر بتانے کی اور ظاہر سی بات یہ ہے کہ سوچنے والی یہی بات ہے کہ جہاں پر دس گھر ہوتے ہیں جہاں پر دس افراد کھانے ہوتے ہیں وہاں پر ضرورت ہے کہ وہاں سے اس پائپ کو لے جایا جائے تو وہاں ان کے گھروں میں پانی میسر ہو جائے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے پیچھے یہاں پر سائٹ میں کھالی دو ایسے افراد کھانا یہاں پر شامل ہے جن کو یہ پائپ میسر کی ہوئی ہے وارٹر سپلے دیپارٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں انہیں سپلے کی ان کو میسر رکھے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر دس ایسے افراد کھانا ہے جن کو ابھی تک پانی میسر نہیں کیا ہے اور لانش میں کیا کیا ہے کچھ ایسے افراد کھانا ہے جو اپنا آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اب ہم کوشش کریں گے ان سے جاننے کی کیا کچھ الزامات ہیں ان کے اوپر جو کی وارٹر سپلے دیپارٹمنٹ ہے یا کچھ ایسے خضرات ہیں جنہوں نے ان کو دمکی دیئے کچھ ایف آئی آر لگانے کے اگر اسے بات کیے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں کیا کچھ پورا مسئلہ یہ ہے ان سے جاننے کی کوشش ہے سب سے پہلے آپ اپنے نام بتائی کیا آپ نے نام کیا ہے جی شکریہ میرا نام شاکتہ موشی میں یہاں سوگم کر رہے ہیں شاکت صاحب آپ بتائی جس طریقے سے آپ نے کہا ابھی کی ہمارے یہاں چونکہ آپ کے اس سائیڈ حالانکہ رائٹ اور لیفٹی کے اگر میں بات کرو یہاں پر بلوگ کولنی یہاں پر آتا ہے یہاں پر پانی ابھی تک آپ کو مہیسر نہیں چونکہ آپ کا کہنا ہے کہ ہم یہاں سے دس افراد کھانے ہیں دس ایسے گھر ہیں جن کو ابھی تک پانی مہیسر نہیں رکھا گیا مگر کچھ ایسے حضرات جو کھالی دو گھر یہاں پر شامل ہیں ان کو ایک وارٹر سپلائی دپارپنٹ کی طرف سے ایک بلکل ایک پائپ مہیا کی یہاں سے تاکہ ان کو پانی مہاں سے مہیسر مگر آپ کو نہیں دیکھ کیا کچھ یہ پورا مسئلہ اس باری ماتایا جی اس میں یہ مسئلہ ہے کیونکہ جب ہم پی ایسے دیوارمین سے اپیل کیا تھا انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو پائپے بچھا دیں گے آج کر رہا ہیں کل 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 رہا ہیں آج ہم ان کے پاس گئے تھے ہم ان کے ساتھ جانگکہ لی لیا تھا انہوں نے بولا ہم نے ان کو بولا جہاں پر دس گار ہیں انہوں نے بولا ہم آج نہیں لگائیں گے کل لگائیں گے جہاں پر دو گار رہتا ہے ہم نے بچھا دیا پھر انہوں نے چوری چوری کر کے وارٹر سپرے والو نے ان کو کنیشن دے دیا چوب کے چوب کے وہاں پر جب کنیشن کیا میں نے ان کا پھوٹوگرافی بھی کیا کنیشن دے کے وقت پھر میں نے بولا آپ نے چورا کے پانی کیوں ان کو دیا ہم کو کیوں نہیں دیا انہوں نے بانیشتر دی سے نایب تاسرداد کے پاس گیا تھا پھر انہوں نے بولا مجھے اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو پانی نہیں دے دیں گے کیونکہ ہم آپ کو اپنے پانی لانچ کریں گے ہم نے بولا ہم کو کیوں اپنے پانی لانچ کریں گے ہم اپنا پانی مانگ رہا ہے ہم تو کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں آپ سے ہم آپ کو اپنا پانی دے دو ہم پانی چاہیے وہ دے رہا تھا کہ دونوں گھر کو پانی دے رہا تھا وہ پھیور کر رہا تھا کھالی دونوں گھر کو یہاں پر کھالی دو گھر ہیں جن کو وہ پانی دے رہا ہے جہاں پہ دس گھر ہیں ان کو پانی نہیں دے رہا ہے ہم مریشتر سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ دس گھر کو بھی پانی دے دو دو گھر کو بھی پانی دے دو ہماری یہ گزارش ہے مریشتر صاحب کے پاس کہ ہم کو پانی چاہیے آپ مجھے بات ہے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ دو ایسے گھر افراد کھا رہا ہے جہاں پر کسی اپنے ٹیچر کی بات کی کوئی اساتیزہ ہے ان کو یہ معیصر کی گئی پائپ مگر کیا وجوہاں تھی خالی ان کو اتنی بڑی پائپ چونکہ وہاں سے گزرتی ہے یہ پائپ اور خالی ان کے لئے مقصص کیا برکہ آپ دس افراد کھنا ایسے آپ کو مقصص نہیں کیا گیا ہے وہ وجہ کیا ہے ان کو کیوں دیکھیں وجہ یہ ہے کہ وہ مانشٹر ہیں وہ ٹیچرس ہیں ان کے پاس پانیسہ ہے ہمارے پاس پانیسہ نہیں ہے انہوں نے اپنا نسو کسیل کے مال کیا اپنا پانیسہ اسے مال کیا پی ایچے والیہ لے کے آئے ان کو کھانا کھلایا اسی لئے انہوں نے اپنی تر پائپ لے کے رکھا انہوں نے سب کو کرپٹ کیا ہے تیسیدار کو بھی ان کو بھی پانیسہ دیا جب ہم ان کے پاس پہنچ گئے انہوں نے بولا آپ کو پرچا دیدیں گے ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے آپ کو پانی ڈالیں گے کس تے کا آپ کو پرچا دیں گے نائب تیسیدار نے بولا کہ ہم محطم کے پاس گئے ہمارے دم دس گر ہے ہم ان کے پاس گئے تھے انہوں نے بولا ہم آپ کو پرچہ دے دیں گے اگر آپ اس میں جیدہ دخل اندازی کریں گے ہم نے ان سے بولا ہم کو بھی پانی دے دو دونوں گر کو بھی پانی دے دو وہ دونوں گر کو پانی دے رہا تھا ہم نے اس پر اتراز لگایا کیونکہ ہم نے بولا ہم کو آگے وہاں پہ پابلک پوشٹ لگایا ہم وہاں پہ اپنا جان دے سکتے ہیں پابلک پوشٹ نہیں دے سکتے ہیں ہم نے ان کو بولا ہم نے ان کو پانی دے دیں گے جب آپ کا پہ پہ پہنچ جائیں گے ہم اس ٹائم آپ کو کنیشن دے دیں گے ہم نے ان کو بولا اس ٹائم ہم کو نہیں چاہیے ہم آج ہی چاہیے جب آپ دو گھر کو پانی دے رہا ہے ہم دس گھر کو کیوں نہیں دے رہا ہے اس لئے ہم نے مریشتر کے ساتھ ان نے بولا اگر آپ جادتی کریں گے ہم آپ کو پرچہ دے ڈالیں گے ہم اب مریشتر کے گزارش کر رہے ہیں کہ ہم کو پرچہ کیوں لگیں گے اگر ہم سیدھی اپنا حق ہم اپنا حق مغ رہا ہے تو انہوں نے کیوں ہمارے حق کو پرچا دے دیں گے مریشتر صاحب کو یہی بات کہ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم آپ کو پرچا دے دیں گے وہ کیس بات کیا ہم کو پرچا دے دیں گے وہ ہم کو دڑا کر رہا ہے ہماری کو جب یہ دو گھر جا رہے تھے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ وہ بول رہا تھا نہیں ان کو پانی چاہیے ان کو پانی دے دو بائے وہاں تک بچے دیا ہے وہاں پہ اسی لئے ان کو پانی دے رہا ہے انہوں نے بولا کہ پول پٹ اس کو ہے وہ وقت پڑھنے کی ہم رہے ہمیں اور دو ہم دس گھر ہے تو پولک بچے سپورٹ لگا رہا دو اگر دس گھر نے پٹیب ہے کہ نے پولک بچے چاہیے کیوں کہ پولک بچے سپورٹ نہیں چاہیے 500 کو دے دیا ہم نے جانتی حقar کا آپ کو پکڑھنے کی invention نے کے پوچڑ نہیں دے نہیں کریں گے یہ ہم کو ظلم کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہے یہ جو ایک یہاں پر افراد کھانا ہے جن کو یہ محصر پائپ لائن کی گئی ہے جس سے یہ اپنے گھر کے لیے یہ جو پانی محصر کر سکتا ہے کیا نام ہے ان کا ان کا نام ہے ولی محمد شیخ غلام رسول کمار دون گھر کو یہ پانی دے رہا ہے ہم کو نہیں دے پھر بول رہا تھا کہ ہم کو پبلک پوشٹ چاہیے مگر ہم کو پبلک ہم کو پبلک پوشٹ منظور نہیں ہے دس گر کو منظور نہیں ہے دوگر کو کیوں منظور اگر ہمم کو نہیں ہے ہے دس گر ہم دس گر ہیں تو ببدک پوشٹ چاہیے ہم دس گر دور دور رہتا ہے اے توگ谢 گنڈی معلہ چھے لے کے پانی آؤں گا یہاںپ按ہ میں اپ اپرا کا سکول تک رہتا ہوں نیچے رہتا ہوں میں یہاں سے کہاں پانی لے کے پانی لے کیا ہوں گا یہ آپ کو گزارش ہے میری کہ ہم پبک پوشٹ ہیہاں پر نہیں لگا ہم پائپ بچانے ہیں دونی طرف ہم دونوں گھر کو پانی دے تو ہم دس گھر کو پانی دے تو اگر یہ پانی نہیں دے دیں گے تو ہم اپنا جان دے دیں گے پابلی پوچھے گا پر کھڑا 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 نہیں دے دیں گے تو کیا شاد بار سمونا تھے کہ آپ شونتا ہے توٹ لیکی ہیں کوتا وقت گو ہوتا ہے حالانکہ تحکر وقت کوئی سایتا ہے پندہ ویریز گے میں یہیت باسا ہم تحکری تحکریم موسیقی 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 ایسی قاعد رایو ہے مولانتے آگا لوٹ میں پانچou fasting جو فّاشوم 20 بالاتقابل اب وہ سوچی ہے اتخنتد ME somebody جو اود دیکھم اپنی رایو کر выпα praising انقافی حال بات د ہے رای ایسی قاعد ایم اسی دیا داعت ایم اسی طور پانچ inseccolm خوا electromagn بات لوٹ میں کنو موسیقی 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 موسیقا آپ کو ہماری ساتھ میں ستانے بہن کے ساتھ میں کوشش کریں گے سوانس میں کیا دریال چھو آپ کو اس پیر گوتا ہے آپ روشتی شویتے آن ساتھ میں ڈاہ گار ایک چھوکے پر اکوئی گار اچھوکے دنگار دنس اچھی رکھوں کو شروع پیچھو موسیقا 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 کہ جس سے انشاءاللہ ہر ایک سوگام کے ہر ایک گھر کو پانی ملے گا اور یہ اس وقت پرائیم منشل صاحب کا بھی یہی مشن ہے کہ ہر گھر کو پانی دے دو تو ہم نے اس کے لئے دو سکیمیں رکھی ہیں ایک ہے سوگام اولڈ انڈر لینگوشنگ اور دوسرا ہے جو ہم نے پرپوز کیا ہے کیونکہ یہاں پانی ہمیں کم ہے جو شیخنار کا سائیڈ ہے یا سرنار کا سائیڈ ہے یہ ہمارے پورے سوگام کو فیڈ نہیں کر سکتا ہے اب ہم نے پرپوز کیا ہے فرام گانگ بوک ہم نے ڈاگول وہاں کھود لیا ہے اور ڈاگول میں بھی ٹھیک طرح سے انشاءاللہ ہمیں پانی آ گیا ہے اس کے لئے اب میکنیکل بھی کام سٹارٹ کرے گا لیکن سیول سائیڈ کی طرف سے ہم نے ایس آر کمپلیٹ کیا ہے اور ایس آر سے میں نے سپلائی لائن سوگام کے لئے یہاں تک لگ بگ ڈگری کالیج تک مکمل کر دیا ہے نائنٹی فائیو پرسنٹ اس کے علاوہ جو مجھے ڈسٹریبوشن سسٹم ہے جس میں یہ سوگام بلاک آتا ہے گنائی محلہ آتا ہے بلاک یہ ڈگری کالیج کا مطلب جو سائیڈ ہے اس میں میں نے سٹارٹ کیا تھا اسی سائیڈ سے کیونکہ یہ تو اس سائیڈ کا سٹارٹ ہے اور ڈگری کالیج تک یہ انڈ ہے اس کا اب میں نے سٹارٹ کیا تھا یہاں سے ہی کہ ٹھیک دار کے پاس جو پائی اپ ہم نے ڈپارٹمنٹ نے اس کو ایشو کی ہے اسی میں سے یہ پائی اپ ہمیں لگانی ہے اس سائیڈ میں اور دوسرا جو بلاک کا دوسرا سائیڈ ہے وہ ہم نے تھانے سے پرپوس کیا ہے ٹھیک دار کے پاس اس وقت پائی اپ مئسر نہیں ہے تھوڑی بہت ہے اس سے بھی ان کا مسئلہ مجھے نہ ماسٹر سے گارز ہے نہ مجھے کسی اور سے گارز ہے ڈپارٹمنٹ کو گارز ہے کہ ہمیں ہر گار کو پانی دینا ہے اب ڈی ڈی سی کے کہنے پر ڈی ڈی سی کے کہنے پر میں نے تھوڑا سا ان کو دیا تھا انٹریم ریلیف شیخناڑ کی سکیم سے میں نے سوچا تھا کہ ہم ایک پوسٹ ہم وہاں کریں گے کھڑا اور وہاں سے ہی سب لوگ پانی لے سکتے ہیں اس کے گھر تک جو مانسٹر جی کا یہ کہتے ہیں اس کے گھر تک ہم نے پائی اپ لائن ڈالی ہے وہاں تک یہ اس کا انڈ ہے اب ہمیں دوسرے سائیڈ میں جو بلاک کا سائیڈ آتا ہے پرام تھانہ تھانے سے ہمیں سٹارٹ اور ایک پائی پ لائن کرنے لگانی ہے اپٹو اپیکس سکول اپیکس سکول تک اس کے لئے میں کوشش کر رہا ہوں لگ بگ جلدی انشاءاللہ ہو جائے گا ان کے لئے ہمیں وہاں سے بھی اگر یہ دونوں مطلب وہاں جو بستی ہے اگر وہ متفق ہو جائیں گے ڈی ڈی سی کے کہنے پر میں نے وہاں تک پائی پ لگائی ہے لگانی تو تھی لیکن انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ان کو انٹریم ریلیف دے دو وہ میں نے جو کہ ان کا مطلب اصل سورس نہیں ہے مجھے ان لوگوں کو شیخ نار سے پانی نہیں دینا ہے لیکن انٹریم ریلیف کی وجہ سے ہم نے رکھا تھا کہ چلو ہم تھوڑا سا پانی ان کو دے دیں گے ہم ایک پوسٹ وہاں کھڑا کریں گے اور سب لوگ وہاں سے پانی لے جائیں گے لیکن انہوں نے آپس میں لڑائی کی پھر میں نے وہ رکایا اس کو بھی آپ پانی جاتا ہے جب تک میں وہ گنگبو کا پانی لاؤں گا تب تک ان کو پانی نہیں ملے گا چلے اگر یہ متفق ہو جاتے ہیں دونے سرے سے متفق ہو جائے جس طرح سے پابلک پوسٹ کی آپ نے جی جی اگر متفق ہو جاتا تو آپ کا دپارمنٹ کس حد تک کتنے دنوں میں اس کام کو پانی تقویم تو پہنچائے مجھے جدہ سے زیادہ ایک دن لگے گا وہ بھی ان کو میں پہلے لکھ کر لینا ہے مجھے چاہیے ایس ڈیم صاحب کے دفتر سے ان کو مطلب میں لکھ کر لے لوں گا کہ ہمیں شیخ نار کا پانی پرمنٹ لیے اس وقت نہیں ہے بلکہ ان کو سوگام گنگ بک سے جو ایس آر میں نے بنایا ہے گنگ بک کا ایسا اس کے لیے تب تک جب تک میں وہ پانی لاؤں گا تب تک ان کو رہے گا یہ ٹیمپری وہ میں کروں گا اگر یہ لیکن یہ کرنے نہیں دیتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا والوں کو بھی بتائیں گے یہ کریں گے ان تھٹ ان تھٹ یہ ہمیں مطلب رکاتے ہیں ورنہ مجھے وہ چلائن بھی نہیں چلانی ہے اور وہ دوسری جو میں سٹارٹ کر رہا ہوں مطلب باقی اس اگام کے لیے کام تو اس لیے انہوں نے آپس میں یہ لڑائی کی ورنہ میں نے دیا تھا ان کو انٹریم ریلیف کے لیے ایک پبلک پوسٹ اب یہ مانشری کے گھر پر مطلب یہ پائپ لگی ہے اب میں یہ کہوں گا مطلب لڑائی کو ختم کرنے کیونکہ میں بھی یہاں کا ہی رہنے والا ہوں میں مانشری کے جہاں تک اس نے پائپ لی ہے میں وہ پائپ پھر واپس اٹھاؤں گا ایک دو پائپ ہے ایک ہی پوسٹ پھر ہم کھڑا کریں گے وہ ہم رکھیں گے بلا کے سامنے وہاں سے سب لوگ یہ پانی لے سکتے ہیں اگر ان کو آپس میں یہ معاملہ ہو جائے گا لیکن یہ تب بھی مطلب بیس میں دے سکتا ہوں